ہم نے اپنی زندگی میں اتنی ایسی بارش نہیں دیکھی وہ تو کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے لیکن میں نے تو ایسے ایسے لوگوں سے جا کے بات کی ہے جو اپنی زندگی کا ایسی نوے سال کا عرصہ گزار چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسی بارش نہیں دیکھی چودہ ایک سال ہو گئے آپ کی حکومتیں یہ سیلابی صورتحال یہ بارشوں کی سیچوئیشن یہ رہتی ہے اس کے باوجود جیسے کوئی تیاری وہ نظر ہی نہیں آتی کیا وجہ ہے شازیہ مری صاحب آپ سن سکتی ہیں میرے بھائی یہاں پر اگر پچاس سال بھی کسی کی حکومت ہوتی نا تو جس طرح کی بارش آئی ہے اس پر نبٹنے کے لیے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے حالات برپا ہوں گے ایک تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کیونکہ میرا مقصد تھوڑا سا محول کی تبدیلی اور سیمیٹ چینج کو دسکر کرنے کا یہ تھا تاکہ یہ بات سورا سمجھنے کی ہے اور ضروری ہے کراچی کی بارشیں ہم نے دیکھی ہیں کراچی میں ہم چھوٹے تھے بڑے ہوئے بہت ساری بارشیں ہم نے دیکھی ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں اتنی ایسی بارش نہیں دیکھی وہ تو کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے لیکن میں نے تو ایسے ایسے لوگوں سے جا کے بات کی ہے جو اپنی زندگی کا ایسی نوے سال کا عرصہ گزار چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسی بارش نہیں دیکھی ہے اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کتنی بارش آئی ہے تو آپ بلوچستان کا میں اگر آپ کو اتظار دوں تقریباً ساڑھے چار سو پانسو فیصد زائد کی بارش بلوچستان میں پڑی ہے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی اسی طرح سندھ میں سات سو ساڑھے سات سو فیصد زیادہ بارش پڑی ہے پوری تاریخ کے اندر اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے شکچر کا تیاری کا تو یقیناً محول کی تبدیلی کی تیاری تو پوری دنیا نے نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ موف کر رہی ہے اس جانے یہاں پر بھی اب اس طرح کے اگر بارشیں آئیں گی تو یقیناً اس کے لئے ہمیں تیاری کرنے پڑے گی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن وہ جو تیاری جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لئے جس طرح کے ریسورسز چاہیے ہیں آیا ہمارے پر وہ ریسورسز ہیں نہیں ہیں as a country because it's not only one province یہ ایک شہر یا ایک سوبے یا ایک علاقے کی بات نہیں ہے اب ہمیں پاکستان لیول پر آئندہ آنے والی ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو بھی ڈیزاسٹر ہوگا اس کی تیاری کے لئے یقیناً پلاننگ کرنی ہے جس کے لئے ریسورسز چاہیے ہیں ہمارے پاس بجٹنگ اتنی ہونی چاہیے ہیں اور یہ اب ہماری پراریٹی ہوگی انشاءاللہ لیکن اس وقت جو آفرت آگئی ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر